بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئیم اویس چودری فرم ایڈوکیشن اپنی ایٹیو چینل کرونا کی تیسری لہر سنگین ہو گئی تعلیمی اداروں میں مزید چھٹیوں کا امکان طلبہ اسازہ ملازمین کی صحت اولین ترجیح ہے چوبیس مارچ کو وزراء تعلیم اور صحت کے اجلاس میں تعلیمی اداروں کو کھولنے یا بند کرنے کا فیصلہ کریں گے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی طرف سے نیا ٹویٹ جاری کر دیا گیا تفصیلات کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل ایڈوکیشن اپنیٹس کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے ریڈ بٹن پریس کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ لیٹسٹ آنے والی ایڈوکیشنل نیوز سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں تو چلیے تفصیلات کی طرف چلتے ہیں شفقت محمود صاحب کا ٹویٹ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے میں تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کرونا وبا کی تیسری لہر سنگین ہو گئی ہے تعلیمی اداروں میں مزید چھٹیوں کا امکان پیدا ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ طلبہ اسازہ اور ملازمین کی صحت اولین ترجیح ہے چوبیس مارچ کو وزراء میٹنگ ہوگی جس میں کرونا صورتحال کو دیکھ کر تعلیمی اداروں کو کھولنے یا مزید بند کرنے کا فیصلہ کریں گے انہوں نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کرونا وبا کی تیسری لہر شدت اختیار کر چکی ہے جس کے باعث احتیاطی تدابیر اپنانے کے حوالے سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے چوبیس مارچ بروز بدھ کو تمام صوبوں کے وزراء تعلیم اور وزراء صحت کا اجلاس ہوگا جس میں کرونا کیسیز کی تداد اور انسی او سی کے فیصلوں کا جائزہ لیا جائے گا انسی او سی کے فیصلوں کی روشنی میں تعلیمی اداروں میں مزید چھوٹیاں کرنے یا تعلیمی اداروں کو کھولنے کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا انہوں نے کہا حکومت کے لیے طلبہ اسازہ ملازمین کی صحت اولین ترجیح ہے گزشتہ روز معاملے خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سکلتان نے میڈیا سے بریفنگ میں بات آیا ہمارے پاس بیماری کی تیسری لگتہ لہر ساڑھے نو فیصد جبکہ کچھ شہروں میں دس فیصد تک پہنچ چکی ہے میری گزارش ہے گھر میں رہیں حجوم اور رش والی جگہوں پر نہ جائیں ماسک اور ایسو پیز کا خیار رکھیں اس طرح جن لوگوں کو ویکسین لگائی جا رہی ہے وہ اپنی ویکسین لگوائیں واضح رہے پاکستان میں کرونا کیسیز کی تداد خطرناک حد تک بڑھنے لگی ہے شرح سات سے آر تک پہنچ گئی معلومات کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران ملکمر میں کرونا کے اکتالیس ہزار نو سو ساٹ ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے تین ہزار چھ سو سٹسٹ افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی جبکہ وائرس سے چوالیس ہلاکتیں ہوئی ہیں سرکاری پورٹل کے مطابق ملک میں کرونا سے ہلاکتوں کی تداد تیرہ ہزار آٹھ سو تنتالیس ہو گئی ہے اور مجموعی کیسیز چھ لاک تک جا پہنچے ہیں جبکہ فال کیسیز کی تداد اکتیس ہزار ایک سو سات ہے اس کے علاوہ چوبیس گھنٹوں کے دران ملکبر میں دو ہزار بانوے مریض کرونا سے صحت یاب ہوئے ہیں جس کے بعد مجموعی طور پر صحت یاب ہونے والوں کی تداد پانچ لاکھ ہو گئی ہے پانچ لاکھ اکاسی ہزار آٹھ سو باون ہو گئی ہے یہ تھی آج کی ایک لیٹسٹ اپٹیٹ جو کہ کل ہی وفاقی وزیر تعلیم نے تعلیمی اداروں کو بند کرنے کے حوالے سے ٹویٹ جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے طلبہ اور اسازہ اور ملازمین کی صحت اولین ترجیح ہے چوبیس مارچ کو وزراء تعلیم اور صحت کے وزراء کے ساتھ اجلاس میں تعلیمی اداروں کو کھولنے یا بند کرنے کا فیصلہ کریں گے ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اگر آپ میرے چینل ایڈیوکیشن اپلیٹس کو پہلی بار وزر کر رہی ہیں ریڈ بٹن پریس کریں چینل سبسکرائب کریں تاکہ ایسی لیٹسٹ آنے والی ایڈیوکیشنل نیوز سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیچ ویڈیو لے کر دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ